بچے ہر کسی کو اپنے پیارے ہوتے ہیں بچہ چاہے امید کا ہو یا غریب کا ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کے موں سے نکلی ہوئی خواہش کو ضرور پورا کرے اور بچے عموماً ایک چیز کی خواہش ضرور کرتے ہیں اور وہ خواہش ہوتی ہے ٹوفیوں کی اگر کسی بچے سے پوچھو کہ جو پیسے اس کے پاس موجود ہیں وہ اس کا کیا کرے گا تو اس کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ وہ ٹوفیاں خریدے گا ہمیں بزاروں میں مختلف برینڈز کی ٹوفیاں نمکو بابل گم چاکلیٹ نظر آتی ہیں جو بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں بچوں کے ساتھ بڑے بھی ان اشیاءوں سے لطف اندوز ہوتے نظر آتے ہیں لیکن ان چیزوں کو بنانے کے لیے صفائی کا خیال لکھنا پڑتا ہے افضانِ صحت کے اصولوں کو پورا کرنا پڑتا ہے اور اس بات کا خیال لکھنا ہوتا ہے کہ ان تمام کھانے کی چیزوں میں کوئی ناقص اجزاء نہ ملائی جائے کیونکہ یہ معاملہ بچوں کی صحت کا ہوتا ہے ایک ایسے ہی ٹوفیوں اور نمکو کے کار کھانے پہ آج سے کچھ عرصے پہلے ہم نے فود ڈپارٹمنٹ کے ساتھ وزٹ کیا آئیے آپ کو ماضی کی کچھ جھلکیاں دکھاتے ہیں یہ فود اسپیکٹر ہے یہ شانعواز صاحب لائسنس دکھائے لائسنس وہ صاحب کو میں بلاتا ہوں نا بلائیں آپ صاحب کو آپ صاحب کو بلائیں یہ کھانے کی چیز ہے یا کھانے کی کھانے کی یہ بال دیکھ رو اندر بال دیکھ رو تم اس کے گرمی کی وجہ سے کیا کھانے کی چیز بنا رو کیا بنا رو گلوکوز اس طرح رکھتے ہیں یہ گلوکوز کے اندر تھیلی گلوکوز تھیلی تو اوٹ پر آتی ہے یہ کھانے بلانے کا طریقہ ہے بھائی یہ ڈرم کس چیز کا ہے کیمیکل کا ڈرم ہے یہ مجھے بتا رہے ہو یہ ڈرم کس چیز کا یہ تو ان کے کیمیکل کا ڈرم ہے کوئی کھانے کی چیز رکھ سکتے ہیں گندے دوپے میں تیلر کھا یہاں پر بولتے ہیں ہم گٹر کھلے میں یہاں پر ہم گٹر کھلے میں چیزیں دیارار اڑی ہیں اگر یہ اس طرح ٹوفیاں بنتی ہیں تو خدا کا واسطہ ہے خدا کا واسطہ ہے بلکل نہ کھائی جائیں یہ دیکھیں آپ یہ گرم گرم بلکل گرم گرم ہے بلکل گرم گرم ہے یہ دیکھیں آپ سے ہو جو آپ بہت شوق سے کھاتے ہیں یہ بلکل گرم گرم ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی تیار ہو کے اترائیں یہ دیکھیں آپ یہ مسالے اور یہ کونسی فیکٹری کے مسالے وہ بھی مجھے پتا ہے یہ دیکھیں یہ مسالے پڑے ہیں یہاں پر ایک بڑا چٹ پٹا نم کو بنتا ہے پاپ آجے طرح ٹیل سائیڈ پہ اس کے طرح نیچے آپ دیکھ لیں کتنی تبسز ہوایی نہیں ہوئی ہے مکسنگ ہوتی ہے اس کی ایک بڑی پہچانہ آپ دیکھ لیں ادھر آئے یہ دیکھیں اور یہ ابھی ابھی لگی ہوئی ہے اس سے مکسنگ ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ ساری مکسنگ اس سے ہوتی ہے یہ تھی ماضی کی کچھ جھلکیاں آپ نے دیکھا کہ کس طرح بچوں کے کھانے والی رنگ برنگی ٹوفیاں غلازت کے ساتھ تیار کی جا رہی تھی جسے کھا کر بچے اکثر بیمار ہو جاتے ہیں اس کار کھانے کے مینیجر کے چہرے پر کچھ خوف نہ تھا شاید وہ اس کو جرم ہی نہیں سمجھتا تھا یا پھر اسے اس بات تعلیم تھا کہ اس کاروائی کے بعد کچھ نہیں ہوگا ایسی ہی ایک انفارمیشن ہمیں خیبر پختون خواہ کے حوالے سے موصول ہوئی جسے سن کر ہم دنگ رہے ہیں کیونکہ وہاں کی صورتحال یہاں سے بہت زیادہ سنگین تھی ہم اپنے دفتر میں موجود تھے کہ خیبر پختون کا کے شہر پشاور سے آنے والی ایک کال نے ہمیں حیران کر دیا انفارمیشن کے مطابق پشاور شہر میں معصوم بچوں کی غزہ یعنی ٹوفیاں ببل گم اور نمکو انتہائی ناقص طریقے سے تیار کی جا رہی تھی جب ہمیں یہاں کی قفیہ ویڈیو موصول ہوئی تو ہم یہ دیکھ کے دنگ رہ گئے کیونکہ اس سے زیادہ گندگی اور غلازت شاید آپ نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی ہو آنکھوں کو یقین کرنا مشکل تھا مگر سچ ثابت ہو چکا تھا گوھر سے دیکھئے یہ وہی اشیاء ہیں جو غلازت سے تیار ہونے کے بعد خوبصورت اور رنگ برنگی پیکنگ میں بازاروں میں فروغ کی جاتی ہے اور جسے آپ کے بچے بڑے مزے لے لے کر کھاتے ہیں اس ویڈیو کا موصول ہونا تھا اور ٹیم ٹارگیٹ نے رخ کیا قیبر پختونکہ کے شہر پشاور کا پاکستان کے چاروں صوبوں میں سے ایک صوبہ قیبر پختونکہ ہے جس کا پہلے نام سرط تھا ماضی میں اس صوبے میں کئی دہشتگردی کے واقعات بھی پیش آئے جس نے نہ صرف ہمیں بلکہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا لیکن اس دفعہ ہمارا ٹارگیٹ دہشتگردی نہیں بلکہ وہ جرم تھا جسے کرنے والا شاید اسے جرم ہی نہیں سمجھتا نازی صرف ہم کے پی کے فوڈ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ موجود ہیں نصراللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں محسن صاحب موجود ہیں اور آصف صاحب ہمارے ارمائنیاں یہاں پر فیکٹریہ آئے کچھ ایسی جہاں پر ناقص طریقے سے بچوں کے کھانے کی چیزیں تیار ہوتی ہیں اور اس پر ہماری رکی بھی چل رہی تھی ابھی فوڈ ڈپارٹمنٹ کی ٹیم کے ساتھ ہمارے کاروائی کرنے جا رہے ہیں محسن صاحب یہ بتائیں آپ لوگ کی روٹین میں ایسی پریکٹس چلتی رہتی ہے بلکل ہم روزانہ کی بنیاد پر کروائی کرتے رہتے ہیں مطلب ہمارا اپنا کمپلینٹ سیل ہے وہاں پہ جب چکایات محسن ہوتی ہے تو اس صورت میں بھی ہم جاتے ہیں اور ویسے بھی تقریبا ہفتے میں روزانہ ہم ڈیلی کی بنیاد پر جو ہے کروائی کرتے رہتے ہیں کلے جی ابھی ہم چلتے ہیں اور پھر آپ کو اندر کی صورتحال دکھاتے ہیں اس کے اندر سے کیا کیا نکل رہے ہیں بغضائق یہ بغیر ہم نے سب سے پہلے رخ کیا شہر پشاور کے علاقے نشترباد کے ایک ٹوفی کار کھانے کا جب کار کھانے میں داقل ہوئے تو کون پرسان حالہ تھا کونسی پرڈکٹ تیار کرتے ہیں آپ یہاں پر کھائیں کے طرف دو اندر آپ شورتحال اپنے خود دیکھ سکتے ہیں جی کس طرح تیار ہوتی ہیں اور کیا اس کی شورتحال ہے مجھے پیکنگ دکھائی گا یہ پیکنگ ہوتی ہے آپ کی ماسوم بچوں کی غزہ کھلے آسمان کے نیچے تیار کی جا رہی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر سارا کچھ کھلا با ہے نیچے چیزیں تیار ہو رہی ہیں ہاتھوں میں گلفز نہیں ہیں یہ سٹینڈڈ پروسیجر ہوتا ہے یہ کبھی ڈال دیتے کبھی وہ اٹھا بھی اٹھا دیا اس تیارے میں یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا کہ کبھی ڈال لیتے ہیں کبھی نہیں ڈال دے مطلب یہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ سپروائزر ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے نا چیزیں چیزیں یہاں پر کوئی صفائی کا انتظام نہ تھا یہاں پر کہا آپ کو صفائی کا انتظام نظر آ رہا ہے یہ اصل یہ تو اس میں بڑھا ہوا ہے بلکہ وہ حد سے کھرے پانی سکتا ہے یہ آپ در آکے اس کو صفائی کہیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا گندگی ہے یہ اوپر کیا چیزیں ڈال لہی ہے کیا ہم اس کے حلاب جو ہے آپ ہی ایکسپائری یہ چیزیں واہرہ چیند کر رہے گے کہ اس کے کمپنی کا لیبل واہرہ ممتود ہے یا نہیں صفائی کے صدحات کو ہے اس کے حلاب ہم تو ہے اب ہی یہ کیا چیز ہے گندی کڑائیاں ناقص اجزاء اور یہاں تک ٹوفیوں کی پیکنگ کرنے والی مشین بھی پوری طریقے سے گندگی اور میل سے بھری ہوئی تھی اس کا حال دیکھیں کڑائی کا اور یہ بولنے صحیح ہے کڑائی کا حال دیکھیں یہ کون سے کلرز ہیں اگر اس طرح چیزیں تیار ہوتی ہیں تو بڑے افسوچ کی بات ہے یہ گدام ہے آپ کا یہ چینی اب آپ دیکھ لیں کہاں صفائی کے در ہے مجھے بتائیں میں تو کھانے کی چیزیں نہیں بابا یہ کھلا پڑا ہے آپ بولنے صفائی ہے اور میں کیا آپ سے بیس کروں یہ چینی دلے گی نا وہاں پر یا نہیں دلے گی یہ ڈرم میں پڑی ہے کھلی پڑی ہے یہاں سے چوہا گزر جائے چھپکلی گزر جائے کوئی بات نہیں پھر وہاں موجود صاحب کا ناراض ہوتے ہوئے یہ کہنا تھا کہ میڈیا تو کچھ بھی دکھاتا ہے اور لوگ اسے سچمال لیتے ہیں مجھے بات یہ تو آپ کی بات ہے کہ یہاں پہ گزر جائے مطلب آپ نے نہیں ماننا تو آپ کو کہتے ہیں تو آپ کی میڈیا تو کچھ کھ نہیں ہوگا مجھے میڈیا کو جو کچھ کہہ رہا ہے وہ دکھنی رہا لے مجھے تو کیا اس میں کیا اچھی نہیں پڑی ہے مطلب آپ آپ میڈیا کی بات کر رہے ہیں میڈیا جو کچھ کہتا ہے یہ دکھنی رہا میں طرح میں کس طریقے سے اس کو ڈال ہوئے ہیں آپ پہ پہ یہ تو ہو نہیں ہے جن کے نا وہ تو بہت آگا یہاں ایک اور چیز کا انکشاف بھی ہوا کہ یہاں ناقص طریقے سے بننے والی ٹافیاں مشہور برینڈس کی نقل تھی بابا یہاں اپنا چوکلیٹ کی دو نمبر بنا رہے ہیں اچھا بابا اب ایک چیز آپ خود بتائے یہاں کھانے کی چیزیں تیار ہوتی ہیں کیا ہوتا ہے بچوں کے کھانے کی ہے میرا آپ کا بچہ کھائے گا کیا یہاں پر یہ ساری چیزیں پڑی ہونی چاہیے کیسے دیگئے تو صرف یہ اب آپ بات میرے ساتھ کبھی کہیں چلے میں آپ کو دکھاتا ہوں جو ٹافی کی فیکٹری ہے یا کھانے پینے کی کوئی بھی چیز ہے اس میں یہ چیزیں نہیں پڑی ہوگی یہ جالے آپ کو نظر نہیں آرہے ہیں نظر تو آرہے ہیں نا اب یہ جالے اس طرح پڑے ہیں یہ چیزیں اس طرح کھلی پڑی ہیں ان میں کوئی چیز گر جائے کچھ بھی ہو جائے بات یہ ہے کہ ایک چیز کو بہتری کی طرف لائنا بھی ہے یہ تو نہیں کہ یہ یہ کوئی رول بناوا ہے کہ جی مول بارک تھی فیکٹری گندی ہے تو گندی ہے یہ دیکھیں آپ آپ جو آپ کا پیکنگ ایریا ہے پیکنگ ایریا بے یہ ساری چیزیں اب یہ جو زمین ہے نا یہ اس پر کارپیٹ ہونا چاہیے یہ جو کارپیٹ جے وہ پڑی نا اچھمٹ جاتا ہے ان کے ساتھ بھئی آئے یہ بلاستک ہم نے ڈالا ہے فارمان والی پلشتے گئے لیکن وہ اچھمٹ جاتا ہے یہ ہمارے اپنی کام کی ہے یہ ریجسٹر ہے آپ یہ ریجسٹر ہے آپ ریجسٹر ترکیہ نہیں ہے لیکن ریجسٹر بھی نہیں ہے آپ لوگ ریجسٹر کرانے ہاتھانے ہیں انہوں نے تو کرا ہی نہیں ہے ریجسٹر ایک بڑا برینڈ ہے اس کا نام بھی یوز ہے اور بھی مختلف برینڈز کی میں دیکھ رہا ہوں الگ الگ برینڈز ہیں تو کوئی بھی نام بھی یوز کر شکتے ہیں اگر ہم فنشنگ دیں گے بابا آپ کو ایک چیز دکھاؤ میں کتنا پیارا لگ رہا ہے تو ایشہ ہی نیچے کا بھی پیارا نہیں ہے اب تو اگر ہم خردنے جائیں گے تو ہم دیکھیں گے کتنا پیارا پیکٹ ہے اب بازار والا کہے گا کتنا اچھا بنایا ہے لیکن کچھ بھی تو اچھا ہونا چاہیے وہ دپارٹمنٹ کے اسپیکٹر کا کہنا تھا کہ ان پر کئی دفعہ جرمانہ کیا جا چکا ہے اور وارڈنگ بھی دی گئی لیکن یہ لوگ باز نہیں آئے موسیٰ صاحب آپ لوگ کوئی ایس اوپیز دیتے ہیں ان لوگوں کو؟ دیتے ہیں ہم ایس اوپیز بھی دیتے ہیں مطلب مہینے میں ہفتے کی بنیاد پر ہم اس کے پاس آتے ہیں صفائی کی صورتحال بھی دیکھتے ہیں لیکن یہ ہے کہ باز فائن بھی کیے تقریباً تین چار دفعہ فائن بھی کیا ہے اس کے اوپر لیکن بار بار وارننگ دیتے رہتے ہیں کس طرح کی صورتحال ہے کس طرح کی مشینز ہیں اور کیا انگریڈیا ڈیوز ہو رہا ہوگا لیکن یہ تو ایک سوالیہ نشانی ہے اور کسی کے اس طرح گلس نہیں ہے کسی کے پاس کوئی ایسا بھی نہیں تو اب آپ لوگوں کیا لاحی عمل کیا ہوتا ہے؟ مطلب ابھی ہم اس سے ایک بند اٹھائیں گے یا پھر اس سے شنحتکار لے لیں گے اور اس کے حلاف تانے میں مرسل دیں گے اور اس کے حلاف مطلب کمیلی کا روائی کی جائے گی گندگی اور غلازت کی بھرمار اس کارخانے میں موجود تھی بچوں کے کھانے والی ٹوفیاں اس غلازت کے ساتھ تیار کی جا رہی تھی جسے دیکھ کے بچے فوراں اٹریکٹ ہوتے ہیں ایک اور چیز بھی ہم نے یہاں پر دیکھی کہ یہاں پر مشہور برینڈز کی نقل بنائی جا رہی تھی جسے بچے کچھ سمجھ کے خریدتے ہیں لیکن وہ کچھ اور ہی نکلتا ہے اب باری تھی ایک اور فیکٹری کا رخ کرنے کی جہاں پر گڑ کی ٹوفیاں تیار ہوتی جو کہ پشاور میں قارسی مشہور پھر ہم نے رکھیا پشاور کے علاقے چونہ بھٹی کا جہاں گڑ سے ٹوفیاں تیار کی جا رہی تھی یہاں پر گندگی اور غلازت نے ہمارا استقبال کیا استعمالی کیا نام ہے بابا نور شاہد نور شاہد صاحب کیا تیار ہوتا ہے یہ صرف یہ گڑڑ وڑڑک کی تیار گڑھ والی ٹوفیاں یہاں پر موجود صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہم تو صرف اس طرح ہی کام انجام دیتے ہیں یہ طریقہ گار ہوتا ہے تیار ہونے پر یہ بناتے ہیں ایسے بناتے ہیں زمین کے اوپناتے ہیں پھلے ہاتھ پھلے نام زمین کے اوپناتے ہیں یہ تو کس ہاوڑے یہ پھاوڑے ہیں یہ کونسے طریقہ باباوڑی یہ دیکھیں آپ جب میں آپ کو لکھا دوں یہ گڑھ ہے یہ کونسے ڈرم میں کچھ طرح ڈالاوا ہے یہ اور اس میں کیا کیا پڑھاوا ہے اب یہ دیکھیں ایک میں ٹیک میں ٹکڑا ہی گلی زنگ آلود کڑائیوں میں گڑھ کی ٹوفیوں کی تیاری کی جا رہی تھی اور ایک جگہ تو لکڑی کے ٹکڑے بھی بنامت ہوئے جب ان سے پوچھا گیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ تھوڑی بہت چیزیں تو آئی جاتی ہیں یہ کیا چیز ہے یہ ساری لکڑیاں ہیں یہ دیکھیں اس میں کیا کیا ہے بابا اس کے اندر سے کیا کیا نکل لے یہ موسیق صاحب یہ چیزیں چیک ان بیلنس مطلب میں اگر اس کو بھی اس کے اندر سے کیا کیا نکل لے اس کے اندر سے کیا کیا نکل لے مطلب بقائی دیس کو لیسنس جاری کیا جاتا ہے اچھا اطلب اس میں کانڈیشن رکھی ہوئی ہوتی ہے کہ آپ لوگ صفائی کا حیال رکھیں گے لیبر کے جو میڈیکل سرٹیفیکیٹ ہے وہ بنائیں گے دوسری مطلب بھارکیزم کی صفائی کا ہم ان سے شوار دی لیتے ہیں یہ گھڑے اس کی جو فنشنگ پروڈکٹ ہوتی ہے وہ دکھائیں گے جو تیار ہوکے ہوئے دیئے یہاں فود ڈپارٹمنٹ نے ایک اور انکشاف کیا کہ یہ ٹوفی کو چمک دینے کے لیے ایک کیمیکل کا استعمال کیا جاتا ہے جو انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہے ایک چیز استعمال ہوتی ہے اس کو کیمیکل استعمال ہوتی ہے جوڈیس فار ہیلڈ جوڈیس فار ہیلڈ جوڈیس فار ہیلڈ وہ یہاں کی صورتحال دیکھ کر ہی لگ رہا ہے یہ دیکھیا آپ یہ ہر جگہ ہے چھوڈا یہ تھوڑا تھوڑا لگ رہا ہے رنگ کے لیے چمک کس کی اس کے اوپر؟ یہ چمک یہ شائن آتی ہے وہ 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 یہ کیمیکل ہے یہ کیمیکل ہے یہ پاہ ملتا ہے کیمیکل میں آپ کو پتا ہے آپ ملتا ہے کیا کہتے ہیں؟ اس کو پیتا ہے رنگکارٹ رنگکارٹ یا رنگ گوڑیٹ رنگ گوڑیٹ آپ کو کام کر رہے ہیں دکھلی میں ان کو یہ چار بہت سار ہو سات مہ سار ہو سات مہ سار اگر بابا اس دن آپ کو پکاؤں اس طرح آپ کے بندوں کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اس طرح گلت ہونے چاہیے ہیں یہ ایک قانونی طریقہ ہے اس طرح آپ کی کلاوے سب رکھ رہی ہے اس طرح نہیں ہوتا یہ دیکھ رہے ہیں آپ کا اوپر کلاوے جا لیں کوئی چیز بھی سکتی ہے اس کے در بھی بھی سکتی ہے یہ چیزیں جو دی ہیں یہاں موجود ایک شخص جو کافی دیر سے ہماری باتیں سن رہا تھا انہوں نے کچھ دیر بعد اپنا تعرف کراتے ہوئے اپنا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے بتایا اور ان کا کہنا تھا کہ صفائی اس علاقے کے لحاظ سے بہت ہے ہم نے اس پر انہیں عمران قان صاحب کا نظریہ یاد دلایا کہ قان صاحب تو ملک میں تبدیل ہی لانا چاہ رہی ہیں مگر یہ موصوف شاید تبدیل ہونے کے لیے تیار ہی نہیں یہ ایریا ایسا نہیں ہے اس کے لیاس یہ بہترین کا جوقت کا گردہ دی میرا نام کی دوران چھوئے میں اس علاقے کا صدر خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ خان صاحب کو جو ویجن ہے وہ آپ کو ہی پتے ہیں میں خان صاحب کو یہ پوڈیج دکھا دیتا دکھا دیتا پھر وہاں موجود مالک نے اپنی غلطی تصنیم کرتے ہوئے یہاں کے صفائی کے نظام کو بہتر بنانے کا ہم سے وعدہ کیا آپ بتائیں میں اس کو ٹھیک کروں دیکھے یہ جو اس طرح مبیدی چیزیں دوسرا جو ان کے آدھوں میں ہونے شاہی ہیں گلپ ہونے شاہی ہیں بلکل جی اور یہ آپ کی لیت کا دنگ کو بہتر ہے اس کو آپ تارپیڈٹ کریں بلکل جی اور پیسے ہم کہاں چپل لے کر آئے نا اس کو چپل لے کر نہیں آتا بلکل جی یہ چھوٹی چھوٹے ہیں آج سے آج سے ہی کروائیں ہیں یہ تھا حال گڑ سے بننے والی ٹوفیوں کا ہمیں بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کے بار بار جرمانے کرنے کے باوجود بھی یہ لوگ صدرنے کا نام نہیں لے رہے اب باری تھی اس جگہ کو ٹارگیٹ کرنے کی جہاں پر تیار ہوتی ہے ببل گم ببل گم بچوں کے ساتھ ساتھ بڑے بھی اپنے موں کا ذائقہ بدلنے کے لیے کھاتے ہیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ ببل گم کیسے تیار ہوتی ہے پھر ہم نے رکھیا پشاور کے ایک اور علاقے کا جہاں پر ببل گم کی ایک بڑی فیکٹری تھی جب ہم یہاں پہنچے تو ہمارے آنے کی اطلاع پہلے ہی مل چکی تھی اس لیے فیکٹری کے دروازے بند کر دیئے گر یہاں کے سی سی ٹی وی کیمرہ سے نگرانی بھی کی جا رہی تھی ہم یہاں پر آئے ہیں جی یہ ایک اور فیکٹری ہے اور جس کی انفرمیشن بھی تھی جس کی کچھ ویکی بھی تھی لیکن اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے سی سی ٹی وی بھی لگایا ہے سی سی ٹی وی میں بھی یہ دیکھ رہے ہیں لیکن کنٹینوس لی ہمارا جو کیمرہ نیچے سے لے رہا ہو یہ لے رہا ہے یہ کھول نہیں رہا ہے دروازہ اور در بھاگ رہا ہے تو سندرہ لگا لیں جی کہ کیا یہاں کی صورتحال ہوگی کیا چیز ہوگی لیکن ابھی پولیس کو یہاں پر کال کر رہے ہیں گیٹ کے اس پار ہرچل مچے ہوئی تھی بظاہر تو یہی لگ رہا تھا کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے بہرحال ہم نے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے علاقائی پولیس کو اطلاع دی وہاں بسندرہ لگایا جی کہ فوڈ ڈپارٹمنٹ یہاں پر موجود ہے لیکن انہوں نے کہا جی دروازہ بند کر دو کیا کر لیں گے اور یہاں پر دروازہ بند کر گئے یہ لوگ یہاں پر بڑے آرام سے چلے گئے اور کھول دی رہے کافی دیر بعد فیکٹری کا گیٹ کھلا جب ہم اندر داخل ہوئے تو اتنی بڑی خالی فیکٹریز بات کا ثبوت دے رہی تھی کہ یہاں پر جو لوگ موجود تھے انہیں بھگا دیا گیا اور کچھ لوگ ہمیں دیکھ کر بھاگی رہے تھے کہ ہم نے ان کے پاس جا کے سوالات کا سلسلہ شروع کیا یہ ادھر آئیے گا ادھر آئیے گا اس کو بلائیں یہ بھاگا کیوں ادھر آئے بھاگنے کیا بھاگیا ادھر آجائیں اب ادھر آجائیں اب ان کا حلیہ آپ سکرین پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں کیا اتنی بڑی فیکٹری میں کام کرنے والوں کا ایسا حلیہ ہوتا ہے انہیں کب سے نہیں کھاٹے ہیں آپ یہاں بھی کیا ہوگا ہے میں ہماری فیکٹری ہے نا میں جب یہاں کے مالک سے بات کی گئی تو انصاف کا یہی کہنا تھا کہ ابھی بریک ہے تو ان کا حلیہ ایسا ہے بریک کے بعد ٹھیک ہو جائے گا ماشاءاللہ آپ کی فیکٹری اچھی خاصی بڑی ہے اور پرابر ایک وہ ہے تو یہ اس طرح کا حلیہ ہوتا ہے بنانے والا ہوتا ہے یہ اصل میں اب بھی بریک کھٹائے ہوئے نا تو اس وجہ سے انہوں نے گلوز وغیرہ جوائنم اتار لیا ہے لیکن ویسے بریک کے علاوہ بھی آپ ان کے کپڑے اور یہ حال دیکھ رہے ہیں مہا موجود اشیا کو کیمیکل ڈرمز میں بھر کے رکھا گیا تھا جو کسی صورت ٹھیک نہیں کیمیکل ڈرمز ہوتے ہیں اس میں کبھی کھانے کی چیز نہیں رکھتے ہیں اس میں آپ نے کیا کیا رکھا ہوئے ہیں یہ صرف اس میں شوگر ہے جی شوگر ہے شوگر ہے گرینڈ شوگر ہے اور آپ کے ایمپلوائیز کتنے ہیں ایمپلوائیز تقریباً مجھے تو پتہ نہیں ہے مانیجر آئے ہیں ٹھیک ہے اب یہ سیکنڈ چیز ہے نا یہ دکھائیں جلدی ہے کہ یہ جو اب یہ انہوں نے جو ہاتھ میں لیا ہوئے نا یہ ان کو گلفز لینے چاہیے یہ بغیر گلفز کے لے کے جا رہے ہیں کہ غلط ہے یہ ملک کا نقصہ ہے یہ ملک کا نقصہ کا ذیبہ دار کیسے آپ کیا نام ہے آپ کا شاہب اللہ شاہب صاحب یہ کیا وجہ ہے کہ جب ملکان نے گلفز بھی دیے ہوئے ہیں چیزیں بھی دیے ہوئے ہیں تو کیوں نہیں پہلتے ہیں یہ پہنتے ہیں ابھی جو لٹ کے نماز پڑھنے کے آئے ہیں نہیں نماز کی باتی ہے میں آیا ہوں تو یہاں پہنے پہنے ہوئے وہ اپنے ہاتھوں سے چھنگا مکھارا جو گلفز کو اب پہن کر آئے ہیں تو یہ اور اس کے کپڑے کو جو ہلیا اس کے اندر سے کیا کیا نکل رہے ہیں یہاں پر ایک انکشاف یہ بھی ہوا کہ یہاں پر موجودہ ملازمین کا پانچ سالوں میں ایک دفعہ بھی میڈیکل نہیں ہوا میڈیکل دنائیں گے کن کی جو کام کرتے ہیں میڈیکل سے کچھ سے تو میڈیکل تو سیڈیکیٹ ہم نے نہیں نہیں وہاں موجود پروڈکشن مینیجر نے شکوا کیا کہ کبھی ہمیں کسی نے آ کر ہدایت نہیں دی فوڈ والے آتے ہیں انہوں نے چاہیے کہ ہمیں وہ بریف دیں فوڈ والوں نے آپ کو کبھی بریف نہیں دیا نہیں وہ تو آتے رہتے ہیں لیکن اس طرح کچھ وہ نہیں کہا ہے کہ یہ ہے مرسل صاحب کبھی بریف نہیں دی آپ لوگوں نے ان کو نہیں مطلب ہم آتے رہتے ہیں اور ہم اسے مطلب جرمانہ بھی کیا ہوا ہے اور وارننگ دے دے رہتے ہیں ہاں جرمانہ تو ہے تو آپ دیکھیں نا یہ تو آپ کی بھی غلطی ہے کہ آپ پر جرمانہ ہو رہا ہے تو آپ اس چیز کو صدا رہیں مطلب ہم ہمارا کام ہے کہ ہم ایک چیز کو بہتر کرے آپ کا بھی جائز روزگار ہے ٹھیک ہے سوال لوگوں کو بھی روزگار مل رہا ہے لیکن بہتر ہی لائے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اگر وہ صحیح کر لیں تو کتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کیمیکل ڈرم ہے کبھی کھانے کی چیز نہیں رکھتے باہرحال وہ بھی اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ آئندہ صفائی کا قیال رکھیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ جو ہیں کیونکہ جب آپ کی چنگم کی بڑی اچھی پیکنگ ہے تو ان چیزوں کا قیال آپ میں رکھنا ہوتا ہے مشینز جو ہوتی ہیں ان کو دیکھیں ان کی کیا سروسنگ ہو رہی ہے اگر اس پر آئلنگ ہو رہی ہے تو وہ کلیر ہوتی تو اس میں چنگم گدر کے جاری ہے اس پر لگ سکتا ہے تو ان چیزوں کا آپ درہا قیال کریں تو بہتر ہوگا اونچی دکان پھیکے پکوان یہاں پر یہ مثال بلکل ٹھیک بیٹھتی کہ فیکٹری اتنی بڑی لیکن حفظان صحت کے اصولوں پر بلکل بھی عمل درامت نہیں ہو رہا میرا سوال ہے ان فیکٹری کے مالکان سے کہ جب آپ اپنی منمانی قیمت عوان سے وصول کرتے ہیں تو پھر انہیں حفظان صحت کے اصولوں سے تیار چیز کیوں مہیا نہیں کرتے جس کے وہ مستحق ہیں اب باری تھی اس جگہ کو ٹارگٹ کرنے کی جہاں پر اس قدر گندے طریقے سے نمکو تیار کیا جاتا ہے جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس کے بعد ہم نے اس جگہ کا رکھ کیا جہاں پر نمکو تیار کیا جا رہا تھا جب ہم وہاں داخل ہوئے تو ایسا لگا کہ گاڑیوں کے کسی گیراج میں آ گئے ہوں کیا تیار ہو رہا ہے جی یہ واش روم ہے آپ لوگوں کا واش روم ہے میں دکھا دیں جی جہاں واش روم بھی ساتھی ہے اور کیا اور کیسے تیار ہو رہا ہے یہ سامنے آپ کے یہاں پر آپ لوگوں کی پیکنگ ہوتی ہے پیک کس طرح کرتے ہیں دکھائیں جانا مجھے طریقہ کار رکھنا کس طرح پیکنگ کرتے ہیں آپ لوگ اس طرح پیکنگ کرتے ہیں اس طرح پیکنگ کرتے ہیں مشین کے دروہ آتا ہے وہاں پر بھی وہی صورتحال تھی گرد آلود بوریاں میں نمکو بنانے کی ازہ رکھے گئے تھے چھت پر چاروں طرف جالوں کی بھرمار تھی میں ہونہوں پر رڑڑ گئے ہیں ساری چیزیں ہونہوں پر رہے ہیں میں کیا بھولوں میں یہاں سمجھ ہی نہیں اس دو بات کرسکتے ہیں یہ بھاروں کے ہوں کی بن着 پتہ ہے میں Isaiah لائکم کہ بھاروں کے Til مرگ ایکنہ ان نے تلقہ بھر کرنے رکھ ہیا یہی بھ fiquei آ کر پر موسیس آب کیا کہیں گے حumba آپ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں یہ بات کے پس نا through مطلب اس کیوں کی فرمارے آپ مطلب سامنے ہی ہے سب کے حراب ہے مطلب ناکی سے سفائی کے ہے مطلب اس کے زید میں آتے یہ یہ چپس ہیں کون دوسری یہ مطلب اس کی ہم ٹرےڈ مارکنگ جو ہے یہ نام دیتے ہیں نا یہ موکل نام دیتے ہیں چٹنی برزی ہو وہ دام دیتے ہیں چٹنی اس نیکس کون ہے مالک کون ہے مالک کون ہے مالک آپ یہ ریجسٹر تو نہیں ہے آپ نے ریجسٹر تو نہیں درائیا یہ ریجسٹریشن ہم کڑے دے دکھر آچھا ہی نا لکھا کچھا نمبر راغ لے دے کمپیوٹرہ اس کال پاس رازی یہ کہہ رہا ہے نا کہ ریجسٹریشن کی ملکی ہے ملکہ بکار کمپیوٹرہ جو ہے اچھا یہ مجھے یہ مجھے بتائیں گے مجھے بوروں میں رکھتے ہیں تو یہ اس طرح گنڈے بوروں میں رکھتے ہیں آپ لوگ آپ بورے دیرے گندہ جیدان وہ سن ریکھ دے دیکھیں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہاں تفائی نہیں کرتے دونوں نے ایسی بات کری چیسے سن کر آپ بھی حضریں گے ان کا کہنا تھا کہ یہ جگہ تو کرائی کی ہے اس لیے ہم نے ایسے ہی رکھا ہوا ہے اچھا اب میں بتاتا ہوں اردو سمجھ تو آتا ہے نا سمجھ آتا ہے نا دیکھیں چاہے کرائی کی جگہ ہو چاہے اپنی جگہ ہو یہ ہے کھانے کی چیز ٹھیک ہے اب آپ جب ایک کرائی کی جگہ لے کر اس میں مشین ڈال سکتے ہیں اس میں امپلائی رکھ سکتے ہیں تو آپ اس میں سفائی بھی رکھ سکتے ہیں بلکہ اگر آپ رکھنا چاہیں تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اوٹا پورے جنگلیں ہیں جو جالے ہیں کون سا جانور گزر رہا ہے ہمیں نہیں پتا ہے تیل کھلا پڑا ہوا ہے تیل کے ساتھ ہی باتروم ہے ادھر ہی سے جراسیم اٹھ کے ان چپس میں جا رہے ہوں گے کسی چیز کا خیال نہیں رکھا وہ نا آپ نے اب اگر آپ نے کمار آپ اس سے کمار ہے نا ماشاء اللہ ایسا تو نہیں ہے نقصان میں تو نہیں جا رہے نا آپ اچھا ٹھیک فود دپارٹمنٹ کا کہنا تھا کہ دو ہفتے پہلے بھی ان پہ جرمانہ کر کے وارننگ دی گئی لیکن یہ پھر بھی باز نہ آئے دو ہفتہ پہلے پروگرام کیا تھا نا مطلب اسی چپس وغیرہ پہ چونکہ یہ بچے کہتے اور بچوں کے سیادتے جو ہے ہم لوگ کمپرومائز نہیں کر سکتے تو فود دپارٹمنٹ کی طرف سے ہم نے انہیں مطلب وارن بھی کیا تھا جرمانہ بھی کیا تھا نہیں مانے یہ مطلب ہاں ابھی تو ہے مطلب بار بار جب قانون کی نامداد نامداد تو نامداد صاحب کیا وجہ ہے کیوں نہیں مانتے آپ آپ یہ دیکھیں یہ سارے چپس کھلے پڑے ہیں اب وہاں سے کوئی چیز گدر جائے کچھ ہو جائے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ جو مطلب کامن سینس کی بات ہے نا یہ تو سیکھنے کی چیزیں ہے بھی نہیں یہ بور یا وغیرہ گندی یہ آپ لوگ مطلب صفائی کا ہوتا ہے نہیں صفائی ہے یہ تو ہمارے مصرح صلوح فوراں شریف میں آسا ہے یہاں پر آپ باتروم کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی چیز بننے ختم بشے انشاءاللہ مصرح صاحب کیا وجہ ہے یہ لوگ اتنے ایسو پی ایسو میرین کو فالو نہیں کرتے اس کی کیا وجہ کیا ہے آپ کے سمجھتے ہیں ایک جیسے کہ ان لوگوں نے رکھایا ہے کہ ان کے مطلب جو جتنا پیسہ جو ہے مطلب یہ ریلائز کیا ہوتا ہے یا مطلب جتنی انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے ان کے مطابق یہ مطلب صفائیو اگر اور یہ مطلب ایسے پوشٹ ایریاز نہیں ہیں فود ڈپارٹمنٹ والے یہاں پہ آتے رہتے ہیں روزانہ کی دنیا پہ انہیں وارن بھی کرتے ہیں لیکن اس کے بوجود یہاں پہ گاؤں وغیرہ کے جو مزدور ہوتے ہیں جو بھی کوئی ہو لیکن صفائی تو سب کو رکھنی ہوتی ہے نا مطلب ایویرنس کی جو ہے یہاں پہ ایویرنس کی کمی ہے یہاں پہ لیبر جو ہے بلکل صحیح بات ہے اس کے علاوہ ہماری بس ابھی ٹریننگ جاری ہے مطلب ٹریننگ جو ہے وہ ہو رہی ہے ان کے حوالے سے ہم ان کو سرٹیفکیٹ جاری کریں گے میڈیکل سرٹیفکیٹ دیں گے اور صفائی کے حوالے سے مطلب کیمپین چلائیں گے یہاں پر میں آپ نے بہتا ہوں کہ تھوڑی ایویرنس کی کمی اور ایویرنس دینے کی بہت ضرورت ہے کہ کیا ایس اوٹیز ہیں کیا رولز ہیں اور کیونکہ بات یہی ہوتی ہے کہ ایس اوٹیز جب نہیں پتا ہوتی ہیں یا رولز ایس اوٹیز یا فالو نہیں ہوتی ہیں اور رولز کا اتنا نہیں پتا ہوتا تو یہ چیزیں آتی ہیں اور یہی بجائے کہ ان کو ہم آگاہ کر رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہیں اور ان سمام چیزوں کو درست کرنا یہ دی شہر پشاور میں بننے والے اشیاء کے کارخانوں کی صورتحال اب پشاور کی عوام اس بات کا فیصلہ خود کریں کہ کیا ان کے ساتھ یہ ذاتی نہیں بچہ تو آخر بچہ ہوتا ہے اسے نہیں معلوم ہوتا کہ جو چیز وہ کھا رہا ہے اس میں کیا ملایا جا رہا ہے لیکن یہ فرض ہمارا بنتا ہے کہ جب بھی ہم اپنے بچے کو کوئی چیز دلائیں تو اس بات کا اتمنان ضرور کر لیں کہ آیا یہ چیزیں حفظان صحت کے اصولوں پر تیار کی جا رہی ہیں یا نہیں اور اس کے خصور وار وہ دکاندار بھی ہے جو ایسی دو نمبر چیزیں خریبتے ہیں اور پھر اسے ایک نمبر کر کے آگے فروغ کرتے ہیں میری درخواست ہے حکومت سے کہ ایسے لوگوں کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے فود ڈپارٹمنٹ کو اور مضبوط بنایا جائے تاکہ ایسے لوگوں کے خلاف کاروائی کی جائے اگر آپ کے ایڈگر کوئی بھی غیر قانونی کام ہو رہا ہے یا پھر آپ ٹارگیٹ کی ٹیم کا ایسا بننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ای میل کیجئے ہمارا ای میل ایڈرس اس وقت سکرین پیار ہوگا اگلے ہفتہ پھر حاضر ہوں گے ٹارگیٹ کی اسی نئے پروگرام کے ساتھ تب تک کے لئے اپنے ازوان شہری کو اجاز دیجئے اعلانی کے بعد